ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم مولانا کوئی اور بھی سن رہا ہے کیا بس یہی ہے نا ہاں تو اس کی ضرورت ہے بزرگان محترم عزیز دینی اور ایمانی بھائیو ہمارے معاشرے میں یوں تو برائیاں بہت ساری ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم انہیں شمار میں نہیں لا سکتے اتنی زیادہ برائیاں ہیں لیکن بعضی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ماں کی حیثیت رکھتی ہیں جیسے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ام الامراز مرزوں کی امہ کتاب کا نام ہے ام الامراز ام کے معنی ماں کے ہیں اور مرز کی جمع امراز ہے امراز کی ماں تو اب امراز کی ماں کون سی بیماری ہے کون سا گناہ ہے ایسا کہ جس کو امراز کی ماں حضرت شیخ نے کہا ہے تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس گناہ کو ام الامراز کہا ہے وہ تکبر ہے ایسے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جو خود اور بہت سی بیماریوں کی دعوت کا سبب بنتی ہیں گویا وہ دعائی ہوتی ہیں اور بیماریوں کے آنے کی اسی طریقے پر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کچھ جرائی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو فی نفسی ہی اپنی ذات میں دیکھنے کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہری شکل پر چھوٹے ہوتے ہیں اصل میں ان کے پیچھے گناہوں کا مجموعہ اور امبار ہوتا ہے ایسے ہی چھوٹے سے گناہ کا اس وقت ذکر کرنا مقصود ہے دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق سے نواز دیں ہمارے جو اکابر اور مشایق اور بزرگان دین گزرے ہیں ان کے یہاں جب لوگ اصلاح کے لیے جاتے کہ حضرت ہمارے نفوس جو ہیں ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ بہت خراب ہو گئی ہیں لہذا آپ ہماری اصلاح فرما دیں تو مشایق اور صوفیاء اکرام جو ہے اپنے ان آنے والے دوستوں اور محبین کی اصلاح کے پیش نظر چار کام ان سے کروایا کرتے تھے ان چار کاموں میں پہلا کام تھا تقلیلِ طعام کم کھاؤ آپ حضرات فضائلِ صدقات پڑھتے ہوں گے تو اس میں حضرت شیخ نے جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کم کھانے کے فوائد لکھے ہیں وہ سب آپ کے ظاہرے کے تعلیم میں نگاہ سے گزرتے ہوں گے تو حضرات مشایق لوگوں کے نفوس کی اصلاح کے طور پر جو کام ان سے کراتے تھے ان میں پہلا کام تھا تقلیلِ طعام کم کھاؤ نوسرا کام تھا تقلیلِ منام کم سو تیسرا کام تھا تقلیلِ کلام کم بولو چوتھا کام تھا تقلیلُ الاختلاطی معالعنام لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی کم رکھو اب ظاہر ہے کہ یہ کام اس لیے نہیں کرائے جاتے تھے کہ صاحب ایک اچھے خاصے نظام کو ختم کرنا مقصود ہو اس لیے نہیں کرائے جاتے تھے کہ صاحب حلال چیزیں بھی بندوں کی چھڑوا دو حرام چھوڑنے کا حکم شریعت نے دیا ہے یہ تو حلال بھی چھڑوا رہے بھلا کس نے کہا کم کھاؤ کس نے کہا کم سو لیکن اصل میں یہ کام اس لیے کرائے جاتے تھے تاکہ بندہ جو ہے طبیعت کو اعتدال پر لے آئے ہمارے آپ کی زبان کے الفاظ میں آپ سمجھیں کوئی بھی چیز لیمٹ سے زیادہ ہو تو بری لگتی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت اچھا ہے دیندار ہے سمجھدار ہے اقل مند ہے لیکن ایک بری بیماری ہے اس میں کہ جب کسی بات کو لے کے پکڑتا ہے تو بہت آگے تک چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی ساری خوبیاں ہیں اس میں بس یہی ایک کمی ہے کسی چیز کا پچھا دانگ لے چھوڑتا ہی نہیں اللہ کا بندہ تو یہ چار خوبیاں چار چیزیں علاج کے طور پر مشائخ استعمال کرتے تھے کہ بھئی کم کھاؤ کم بولو کم سو اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم رکھو ان اعمال کے کرنے سے طبیعتیں اعتدال پر آ جاتی تھیں اور اس کی مثال بلکل اسی طرح ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ میں کس کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ہماری اس معاشرے میں آج کل بولنا بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے جسے دیکھو وہ ایڈوانس ہیں بولتے بہتے لوگ کہیے کہ اگر چوبیس گھنٹے ہم جاگتے ہیں تو اس میں سے بائیس گھنٹے بولنے میں صرف کرتے ہیں حالانکہ شریعت متحرہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا مومن کو چاہیے یا بھلی بات بولے اور اگر بھلی بات نہیں بول سکتا تو خاموش رہے وہ اب غور کریں اللہ کے محبوب فرمارے یا تو اچھی بات کہو زبان سے اور اگر نہیں کہہ سکتے تو چھپ رہو ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں ہم لوگ بھلی تو بولتے ہی نہیں بولتے ہی برے ہیں اور اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اللہ کی پر ظاہر ہے کہ کسرت کلام انسان کو تباہی کا شکار بنا دیتا ہے ہمارے مشایخ اور صوفیہ بزرگان دین اللہ والے یہ جو لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی کم کھاؤ کم بولو کم سو اور ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم کرو تو یہ آپ سے حلال چیزیں نہیں چھڑوا رہے ہیں اور نہ ان پر یہ الزام لگایا جا سکتا کہ صاحب دیکھو حلال چیزیں چھڑوا رہے ہیں سونے کے لیے منع کر رہے ہیں کھانے کو اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے یہ کھانے ہی چھڑوا رہے ہیں نہیں اس کو آپ ایسے سمجھیں اللہ نہ کرے آپ کو ہو گیا شگر یہ جس کو شگر ہوا اب شگر والا بندہ ڈاکٹر کے یہاں پہنچا اور ڈاکٹر نے اس سے کہا میاں مٹھائی مت کھانا تو کیا کہو گے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات کہ ڈاکٹر اس مریض کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر نے تو اس کے لیے یہ ایک علاج منتخب کیا ہے اس لیے کہ اب اس کے لیے مٹھائی کھانا زہر کے مترازف ہوگا اگر یہ مٹھائی کھائے گا تو اس کی شگر بڑھ جائے گی اور شگر کے بڑھنے کے نتیجے میں جو حالات برپا ہوں گے وہ اتنے زیادہ خطرناک ہوں گے کہ یہ نہیں معلوم کن کن آزار کا شکار ہو جائے اس لیے مشایخ جو ہیں وہ نفوس کے تذکیئے میں روحانیت کی بڑھوتری اور اس کے اضافے اور اس کی بقا کے لیے اور بندے کے مند کی دنیا میں نور بنانے نور پیدا ہو جائے اللہ کی معرفت کا نور آ جائے اس کے لیے یہ علاج منتخب کرتے ہیں کہ آپ کم کھاؤ کم بولو کم سو اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی کم رکھو ہماری اس دور میں بڑی بیماری شروع ہو گئی ہے لوگوں میں بولتے بہت ہیں خوب بولتے ہیں لوگ اور سنیں بڑا کوئی بولے تو سمجھ میں آوے آج کل تو چھوٹے بہت بولتے ہیں جن کا وجود کچھ نہیں وہ بولتے ہیں نتائج نتیجہ یہ کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا غلط بولتا ہے جو جتنا کم بولتا ہے اتنا اچھا بولتا ہے ہمارے حضرت مولانا علیہ صاحب کا اندلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے حضرت مولانا گھنٹو گھنٹو چھپ رہتے ہیں ساری دنیا کو یہ بات تو معلوم ہے کہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی دنیا کا اتنا بڑا کام لیا ایک علیہ کی برکت سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں علیہ رہے ہیں دنیا میں لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ حکمتوں کے یہ دروازے کھلے کیسے تھے اس کا ایک بنیادی پائنٹ اور بنیادی صفت علماء نے ان کے حالات کی یہ لکھی ہے کہ مولانا گھنٹو چھپ رہتے تھے ایک سوچ تھی ایک دنیا تھی ایک فکر تھی جس میں وہ گم رہتے تھے چپ خاموش چپی لگی جیسے ان کا کوئی دنیا سے چلا گیا ہو جیسے ان کا جہان لوٹ لیا گیا ہو خاموش رہتے تھے چنانچہ ان کی زبان کے زیادہ خاموش رہنے پر اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کے ایسے دروازے ان پر کھولے تھے کہ آج ساری دنیا ان کے لگائے ہوئے باغ سے فائدہ اٹھا رہی اس لیے مشایخ نے جو علاج تجویز کی ان میں یہ ایک بنیادی علاج ہے کہ کم بولیں کم بولنا مستقل نفس کی صلاح کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے شیخ کی ضرورت تو پھر بھی ہے لیکن یہ بہت سے فسادات کا علاج ہے اور میں نے ارز کیا ہمارے اس دور میں بولنا بہت لوگوں نے شروع کر دیا ہے بہت بولتے ہیں چنانچہ اس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں حضرت تانوی نمبر اللہ مرقدہو جو اس طریقے کے مجدد ہیں اور ہمارے ماضی قریب کے مزرگوں میں ہیں انہوں نے فرمایا ہر کام مشایخ نے صوفیہ نے اپنے نفس کی صلاح کے لیے اور اپنے ظاہر و باطن کو بنانے کے لیے یہ تیہ کرائیں اپنے لوگوں سے کم بلوایا کم کھلوایا کم سلوایا اور لوگوں سے کم ملنا جلنا رکھوایا لیکن میں ان میں سے دو کا خاتمہ کر رہا ہوں آزا کمزور ہے قوہ کمزور ہے طبیعتوں میں اب وہ تحمل نہیں رہا اس لیے تم لوگ کھاؤ خوب حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ تو رمضان کے مطالق بھی فرماتے خوب کھاؤ خوب کام کرو افتاری میں سہری میں دبا کے کھاؤ اور پھر راتوں کو مسلے پہ گزارو تو حضرت فرماتے اس دور میں چکی قوہ کمزور ہے اس لیے کھانے کو بند نہیں کیا جا رہا ہے خوب کھاؤ بھائی ایسے ہی سونے کے لیے بھی منع نہیں کر رہے ہیں پہلے کے زمانے کے مشایخ کا حال تو یہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ سوتے تھے چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے سوتے تھے حضرت فرماتے ہیں نہیں تم اپنے لیے ایک گھنٹہ مقرر کرو دو گھنٹے مقرر کرو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تک کی حجازت شیخ نے دیئے حضرت اتھانویر احمد اللہ علیہ نے اور وہ حکیم تھے حکیم الامت تھے فرمایا آٹھ گھنٹے تک اس سے زیادہ سونا بھی ہے سستی کا سستی کو گویا دعوت دینا ہے آدمی کا بدن بیکار ہو جائے طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگ جائیں فرمایا آٹھ گھنٹے تک سو سکتے ہیں حرج نہیں ہے لیکن اس کے بعد کی جو دو چیزیں ہیں ان کو کسی صورت بند نہیں کیا جا سکتا ان میں بنیادی طور پر تقلیل کلام ہے کم بولنا چاہیے زیادہ بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے آج کل زیادہ بولنا فیشن بن گیا ہے چنانچہ نتیجہ وہ نکل رہا ہے آپ غور کریں ہر آدمی اپنے پاس اتنی معلومات رکھتا ہے کہ جو اس شعبے کے ماہرین ہیں شاید ان کے پاس اتنی معلومات نہ ہو آپ اپنی بیماری کا چار بندوں میں ذکر کیجئے تو آپ کو چھوڑ کے آپ تو چکی مریض ہیں بقیہ سارے حکیم بیٹھے یہ تقلیل کلام نہیں ہے یہ کسرت کلام کا نتیجہ ہے آپ ایک بیماری کا ذکر کیجئے آپ کہیے کہ مجھے شگر ہو گئی اللہ آپ دیکھئے حکیموں کی دوائیوں کے جو بوچھار ہوں گے آپ پر اچھے یہ کیا آپ نے با میں لگ دوں گا تجھے ایک وہ چیز ماں مارے گاؤں میں ملے بھائی اسے ایک بار تو پھنگی سی لے لیا اس کی ٹھیک ہو جگہ دنیا ٹھیک ہو گئی یہ کسرت کلام کا نتیجہ ہے اور یہ تمام تجربات وہ ہوتے جو اپنے نہیں ہوتے اوروں کے کندوں پر رکھ کر چلائی گئی بندوخ کے نتیجے میں جو ریزلٹ نکلتا ہے اس کو یہ صاحب دلیل کے طور پر دوائی کے طور پر پیش کرتے ہیں چنانچہ اور یہ تو میں نے مرض کی بات کی کسی شعبے کا کوئی مسئلہ چھڑ دیجئے رئی سے ہی کمی حضرت موبائل نے پوری کر دی ہے جب سے یہ شیخ دنیا میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ویڈس اپ تشریف لائیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے فیس بک آیا ہے تو انہوں نے ایسی کمی پوری کی ہے کہ صاحب منٹوں میں نکال کے دکھاتے ہیں شہری لوگ گوگل پہ سرچ کر کے دکھا دیتے ہیں اور رہی بات ہماری اور آپ کی دیاتیوں کی ہم آئی ہوئی ویڈس اپ کی خبریں سے نواز دیتے ہیں میرے ویڈس اپ پایا تھا ایسے ہی جبریل نے آکے خبر دی اسے ویڈس اپ پہ آنے کا مطلب سمجھتے ہیں جبریل آئے تھے اس کے پاس ظالم کے اس کو آگے بڑا دیا جاتا ہے کسرت کلام کا نتیجہ ہے کہ آپ ایک بات کا اظہار کسی مجلس میں فرما دیجئے پھر اس پر جو دلائل شواہد اور جو گفتگو کا سلسلہ دراز ہوتا ہے وہ ایسا اٹوٹ ہوتا ہے جس نے بات شروع کی تھی وہ سر پہ ہاتھ مارتا ہے اللہ میں نے کہاں چھیڑ دی اس کو جان بچانی باری ہو جاتی ہے ایک مجلس میں اتنی علاج اس کو بتا دیئے جاتے ہیں کہ وہ دامن بھر جاتا ہے اور دوائیاں باہر گر رہی ہوتی ہیں آخر کیوں اس کا بنیادی راز یہ ہے کہ ہم بولنے بہت لگیں میرے بھائی اگر اپنے من کی اور اندر کی دنیا کو آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ یہاں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ کا پاک نام آپ اپنی زبان سے لیتے ہیں یاد رکھیں اللہ کا ذکر صد فی صد ہر حال میں نافع ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن ہمارے حضرت شیخ تھانوی نبر اللہ ورکدہو فرماتے ہیں بھئیہ خالی ذکر کی اللہ کے پاک نام کی تصویح پڑھے جاؤ تو یہ بالکل ایسے ہیں جیسے حضرت والا ہر دو ہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں ہم لوگ جدہ میں تھے حضرت کے ساتھ تو گاڑی چل لیے اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں تو گاڑی چل لی گاڑی کے وہاں چکی گرمی ہوتی ہے شیشے نہیں چڑھائے گئے اور کار میں ایسی بھی چللا ہے تو ڈرائیور نے کہا کیا بات ہے کوئی شیشہ کھلا ہے کیا ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہوئے نہیں ڈرائیور لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے کھڑکی کھلی ہو تو ایسی چلا ہے تو تھنڈک اس معیار کی اس درجے کی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے جس درجے کی ہونی چاہیے وہاں کی گاڑیاں بھی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہیں تو اس نے کہا کیا بات ہے کولنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو بتایا گیا پیچھے کی چلکی پر ایک شیشہ کھلا ہے اب اتنی بات سننی تھی حضرت والا ہر دو ہی رحمت اللہ علیہ کو تو ایک نقطہ ہاتھ آ گیا حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی اور سارے مریدین متوصلین محبین جتنے گاڑی میں سب متوجہ ہوئے فرمایا دیکھو ایسی چل رہا ہے اور بقیہ سارے شیشے بن ہیں ایک شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے کولنگ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک اسی طرح بندہ ذکر کرے نمازیں پڑھے دعوت کی محنت کرے عذکار کرے بزرگوں کی صحبت میں رہے لیکن گناہ نہ چھوڑے تو زندگی نورانی نہیں ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ایک شیشہ کھلا ہے ہوا تو آ رہی ہے لیکن وہ اس راستے سے باہر جا رہی ہے ویسے جتنے آپ عذکار کر رہے ہیں جتنے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں جتنی آپ دین کی محنت کر رہے ہیں اس سے اللہ کی طرف سے نورانیت تو مل رہی ہے بے شک مل رہی ہے لیکن وہ ٹھہر نہیں پا رہی ہے کیونکہ شیشہ کھلا ہوا تو ہمارا جو یہ جرم ہے نا زیادہ بولنا ادھر ہم کماتے ہیں کہ صاحب ابھی فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد تلاوت کی اس کے بعد ملاقاتیں کی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا اور کسی کو نماز پڑھوانے کا ذریعہ بن گئے کسی کی تلاوت کا ذریعہ بن گئے کسی کے راستے میں سے کانٹے پتھر اینٹ ہم نے ہٹا دیا بڑے ماباب کی خدمت کی یہ سارے کام کی ہے اور ان سارے کاموں پر ملا ہوا عجر لے کر پٹلیا بان کے گھر کو چلے راستے میں کوئی مل گیا اور اس نے کوئی بات ذرا سی چھڑ دی اور ہم نے غیبت کر دی نتیجہ نکلا سواب کم گنا زیادہ پلے پڑ گیا اس لیے مشاہیخ نے یہ بہت اہم نقطہ لکھا ہے کم بولو کم بولو جتنا کم بولو اتنا نفے میں رہو گئے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا کم بولے گا وہ اتنا ہی بڑا حکمتوں کا اور کہیے کہ معرفت کا عظیم آدمی بن جائے گا حکمتوں کے دروازیں اللہ تعالیٰ اس پر کھول دیں گے جو لوگ جتنا زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اتنی خطہ کرتے ہیں اس لئے میرے بھائی آپ لوگ یہاں اللہ کے پاک ذکر کے لئے جمع ہوتے ہیں اور یقیناً بیان بھی ہوتا ہی ہوگا کسی نہ کسی کا تو اس میں سے یہ جو بیان آپ کو سنایا جاتا ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے تاکہ اصلاح کے راستے بھی آسان ہو جائیں ہمارے نفوس کا تذکیہ بھی ہو حضرت گنگوین وراللہم ارقدو فرماتے ہیں اللہ کا نام غفلت سے بھی لیا جائے تو بھی نافع ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نام میں برکت نہیں ہے نہیں برکت بہت ہے وہ نافع ہے لیکن یاد رکھے اس برکت اور اس منفعت کو اپنے پاس جمع کرنے کے لئے اسٹوک کرنے کے لئے تاکہ شیطان حملہ آور نہ ہو ہاتھ شریعت کے مطابق کام کرے زبان شریعت کے مطابق کام کرے ہاتھ اور پاؤں شریعت کے مطابق کام کرے آنکھیں وہ دیکھیں جو اللہ چاہتے ہیں زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں اور کان وہ سنے جو اللہ چاہتے ہیں یہ سارے کے سارے نظام کو پرورتگار کی منشاہ کے مطابق بنانے چلانے اور باقی رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ نفس کی اصلاح بھی ہو جائے اور نفس کی اصلاح کے جو راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ کم بولنا چاہیے چنانچہ ہمارے ادرتانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے یہاں تو باقاعدہ چپ رہنے کی مجلس ہوتی تھی اثر کے بعد مجلس ہو رہی ہے اور آنے والوں کو ہدایت تھی آئے اور چپ چاپ آ کے مجلس میں بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ جو آتا وہ بیٹھ جاتا جو آتا وہ بیٹھ جاتا جو آتا وہ بیٹھ جاتا اب ایک صاحب ایسے آئے جنہ بولنے کا حیزہ تھا وہ جہاں جہاں ہے زبان چلے ان کی تو ان سے چپ تھوڑے ہی را جاوے کسی نیتا کے ورکر رہے ہوں گے بیچارے وہ آوے اور بولیں آوے اور بولیں اور وہاں چپی لگی ہے تالہ لگایا ہوا ہے بولنے نہیں بڑا پریشان ایسے بندے کو پیٹ میں مرود ہونے لگتی ہے ایسے جیسے دست لگ گئے ہوں اور پیٹ میں وہ کائناتی نظام پورے طور پر مختل ہو بکھرا پڑا ہے سب جیسے لوز موشن کا مریض ہوتا ہے نا پیٹ میں گھڑ گھڑات رہتی ہے جیسے بولنے والا بندہ ٹھیک ہو زیدہ وہ نہیں آپ اوپر رکھ پاتا اپنے اندر چنانچہ بیٹھا ہی نہیں گیا وہ جلدی وہاں سے بیچارے رفو چکر ہوئے تو جو صاحب ان کو لے کے آئے تھے وہ شاہ وسیر اللہ صاحب العبادی رحمت اللہ علیہ کے مریض تھے اور یہ بتا دوں کہ شاہ وسیر اللہ صاحب کون ہے یہ ذرا سن لیں آپ شاہ وسیر اللہ صاحب العبادی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جن کے لئے حضرت مولانا سید ابو الحسن علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت کی خانقہ میں آ کر ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ہم کیا ہیں مولانا علیمیہ ندوی وہ ہیں جنہیں عرب اور عجم دونوں خطوں نے قبول کیا ہے ساری دنیا نے جس شخص کو مانا ہے مولانا علیمیہ ندوی وہ ہیں جن کے پاس قابت اللہ کے دروازے کی چابی رہی ہے مولانا علیمیہ ندوی وہ ہیں کہ جناب من جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوحہ بنوایا کیا تحریر اور کیا تقریر اللہ اکبر کیا عربی اور کیا اردو اور کیا انگلیش جس زبان میں وہ اللہ کا بندہ کلام کرے اس زبان کو فتح کرتا جائے اتنے بڑے آدمی فرماتے ہیں ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہم پر ہماری حقیقت کھل جاتی ہے وہ شاہ وسیر اللہ صاحب العبادی رحمت اللہ علیہ تو ان کے مرید ان کو لے کے آئے تھے ان صاحب کو جب وہاں سے اٹھ کے واپس چلے تو انہوں نے کہا بھئی کیسی لگی ہمارے حضرت کی مجلس کیسی کیا لگی گنگے بن کے بیٹھ جاؤ وہاں تو گئے تھے ہم چپ بیٹھے رہو ان کو یہ بات ناغوار گزری چونکہ ان کے شیخ کے لیے کہی گئی یار نہ کوئی بیان نہ کچھ عجیب بات حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی جب اس مرید نے حضرت شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت میں اپنے دوست کو لائے تھا اور اس نے یہ بات کہی تو شاہ صاحب نے کہا سنو جو ہماری خاموشی سے کچھ نہ لے سکا وہ ہماری گفتگو سے بھی کچھ نہیں لے گا سمجھتے ہیں بھئی چپ رہنا مستقل ایک عبادت ہے مستقل ایک عمل ہے اور عبادت اس معنی کر کے ایک آدمی یوں چپ رہتا ہے بولوں گا تو کچھ غلط نہ نکل جائے بولوں گا تو غیبت نہ ہو جائے بولوں گا تو کوئی فساد برپا نہ ہو جائے اس لیے چپ رہتا ہے اللہ کی قسم اس طرح چپ رہنے پر اس کو ثواب ملے گا اور یہ بندہ مستقل ایک عبادت کے عمل میں ہے تو حضرت فرماتے تھے جس نے ہماری گفتگو سے کچھ نہ لیا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ لیا وہ ہماری گفتگو سے کیا لے گا اہلِ بزرگوں کے یہاں ہی لچے دار بیان نہیں ہوتے تھے کیوں بھی لگی ہے بیٹھے جاؤ بزرگوں کی یہاں لیکن وہ ایک رعب ہوتا تھا اب تو خوب لمبی چوڑی تقریح سناو مسجد سے باہر نکلے اور ایزے لو ملزاب جو تم نے سنای تھے تم ہی عمل کر لی ہمارے بنی ہونے تھا ختم چھوڑ کے چلا جا آدمی مہین آخر کیوں اس لیے کہ ہم عادی ہیں زیادہ بولنے کے اور عادی ہیں زیادہ سننے کے ہمارے گزرے ہوئے پچھلے لوگ نہ زیادہ بولنے کے عادی تھے نہ زیادہ سننے کے عادی تھے کم بولتے تھے کم سنتے تھے چنانچہ کم سننے سے مراد یہ کہ ان کا شوق نہیں تھا بیانات کا سننا مجھے بڑا یاد آتا ہے حضرت مولانا یوسف صلی اللہ علیہ دوسرے حضرت جی مولانا یوسف صلی اللہ علیہ کا وہ جملہ مولانا فرماتے تھے بھوپال کے اشتماع میں مولانا نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم نے کانوں کی عیاشی تو اب بھی نہیں چھوڑی ذرا غور کرنا کتنا گہرا جملہ ہے حضرت نے فرمایا تم نے کانوں کی عیاشی اب بھی نہیں چھوڑی جانتے ہو کیوں پہلے کنجریوں کے گیت سنتے تھے یعنی فلمی گانے اور اب علماء کے بیانات سنتے ہو فرق کیا رہا زندگی پہلے بھی گناہوں پر تھی زندگی آج بھی گناہوں پر تھی تو کل کا سننا اور آج کا سننا یکسا رہا گویا تم تو کانوں کی عیاشی کر رہے ہو کانوں کو غزہ پر آمدھ آپ غور کریں اس دور میں بیانات اتنے سنے جا رہے ہیں اتنے سنے جا رہے ہیں اتنے سنے جا رہے ہیں اللہ کی پناہ اتنے بیانات آج سے پہلے کبھی نہیں سنے گئے لیکن جتنے بیانات سنے جا رہے ہیں اتنا زیادہ فساد برپا ہو رہا ہے آخر کیوں اس لیے کہ مزاج اس پر نہیں ہے جہاں لا کر کے طبیعت کو راہ اعتدال کے وس سے متصف کیا جاتا اور بندہ شریعت کا حامل ہوتا اس لیے میرے بھائی تقلیل کلام کو لازم پکڑیں کم بولنے کی عادت ڈالیں کیوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی جہنم میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے کسرت سے جہنم میں جانے کا سبب ان کی زبان ہوگی چنانچہ دو عورتوں کا حضور کے سامنے ذکر کیا گیا ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ بہت دیندار ہے بڑی تحجد گزار بڑی نوافل پڑھنے والی بڑی تسبیح پڑھنے والی فجر بھی اشراق بھی چاشت بھی زہر بھی عصر بھی مغرب بھی عوابین بھی عشاء بھی اور توبہ بھی اور تحجد بھی سوری نوازیں پڑھتی ہے لیکن یا رسول اللہ وہ زبان بہت چلتی ہے اس کی بہت اپنی زبان سے لوگوں کو الٹا سیدھا کہتی ہے حضور نے فرمایا یہ عورت چانمی ہے پھر ایک دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا اس نے کہا ان کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ پچھ پانچ نمازیں جو فرض ہیں وہ پڑھتی ہے اور واجبات ادا کرتی ہے کوئی اور سنتوں کا احتمام کرتی ہے کوئی نفل نہیں اور کوئی اضافی معمولات پورے نہیں کرتی ہے لیکن زبان خاموش رکھتی ہے کچھ نہیں بولتی ہے حضور نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے اس لیے زبان کو قابو میں رکھیں تقلیل کلام سے کام لیں خوب کم بولیں عادت ڈالیں اس بات کی کہ آپ کم سے کم بولیں اب تو لوگ نیجی مجلسوں میں تو کیا کم بولیں گے مشایخ کے یہاں نہیں چھوٹتے اپنے شیوخ کے یہاں اپنے بزرگوں کے یہاں اپنے بڑوں کے یہاں جاتے ہیں وہاں بڑی لچے دار تقریر چل رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ شیخ کم بول رہا ہے مرید زیادہ بول رہا ہے امیر کم بول رہا ہے معمور زیادہ بول رہا ہے مختدی زیادہ بولتا ہے امام کم بولتا ہے اس لیے آپ دیکھیں یہ وہی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو جس سے ہم مزین ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں میرے بھائی نجات کل بھی اس طریقے میں تھی نجات آج بھی اور ہمیشہ اسی طریقے میں رہے گی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور حضور کا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں چنانچہ نوایت میں آتا ہے جو چپ رہا اس کو نجات مل گئی آپ غور کریں نا زبان کھلی اور لبوں کے دریچے کھلے زبان باہر آئی یہ تو بول کے اندر چلی جاتی ہے بتیس محافظوں کے درمیان اور پھٹتے ہیں حضرت جسم ایک گھوزہ یہاں لگ رہا ہے یہاں لگ رہا ہے پیٹ میں دات میں کانکہ لگتے اس لیے حدیث پاک میں ایک مضمون بڑا عجیب سمجھایا گیا اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے پورے آزا ہاتھ پاؤں نا کان آنکھیں یہ سب کے سب اس کے سامنے بولتے ہیں اس کے سامنے گویا وہ ہاتھ جوڑتے ہیں مضمون کچھ ہی ہوئے ہیں مفہوم اس کا بسی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہی وہ گویا ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں خالے ذرا تم ٹھیک تھاک چلنا پورے دل یہ جملے میرے ہیں بات سمجھانے کے لئے اس کر رہا ہوں کہ ذرا تم ٹھیک تھاک چلنا واللہ اگر تم پیڑ ہی چلی تو ہماری خیر نہیں چنانچہ آپ غور کریں کسی کمزور بندے نے کسی طاقتور کو گالی دی اب گالی زبان سے دی گئی اور وہ زبان سے گالی دی زبان تو گالی دے کے اندر چلی گئی اور اس نے یوں لیا اور دھڑ سے آنک پہ گھوزہ مار دی حضرت آنک کا کیا قصور تھا لیکن یہ زبان کی حرکت کی وجہ سے اور زبان جیسی نعمت کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ نتائج سامنے آئے اس لیے آپ یقیناً ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ سنتے ہوں گے اس مجلس میں یہ سبق آپ کی خدمت نے اس گنے گار نے اس خیال سے سنایا کہ ہم اور آپ سب اس کے محتاج ہیں کہ ہم کم بولیں ہم لوگ بہت زیادہ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں خاموش رہنے کو ایسا لازم پکڑیں کہ زبان نہ پکڑیں رہی بات یہ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ علماء یہاں جا کے بھی خاموش رہے ہیں ہاں ہمارے مشایخ کا معمول کچھ ایسا ہی ہے علماء کہ یہاں جا کر خاموش رہو اس وقت تک جب تک ان کی گفتگو میں تمہارے سوال کا جواب نہ آجا ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا مشایخ کے یہاں گئے اور جا کے چپ بیٹھ گئے اب لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں یہ چپ بیٹھیں پتہ چلا یہ جو پوچھنے آئے تھے لوگوں کے پوچھے گئے سوالات میں ان کا بھی جواب مل گیا یا ان کے نصیحت آمیز کلمات میں ان کے سوال کا جواب بھی مل گیا حضراتِ صحابہ کو سختی سے منع کیا گیا کسرتِ سوال پر صحابہ سوال پر سوال سوال پر سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے باقائدہ وہی بھیجی اتنے سوالات مت کرو میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے یہ سوالات کی کسرت جو ہے اس کسرتِ کلام سے پیدا ہوتی ہے جب حضراتِ صحابہ کو منع کر دیا گیا بتاؤ میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں اس لیے میرے بھائی کم بولنے کے عادت ڈالو ماباپ کے سامنے اپنے بڑوں کے سامنے اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کا جو بڑا ہے آپ بڑا ہی نہیں جو چھوٹے ہیں کم بولیں یاد رکھیں جو جتنا کم بولتا ہے وہ اتنا اچھا بولتا ہے اور جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا غلط بولتا ہے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت میاں جی اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ مفتی شفی صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ جو مفتی آزم ہندوستان و پاکستان دونوں ملکوں کے مفتی آزم رہے ہیں وہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے تو حضرت ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے کچھ اختلاف کا زمانہ چل رہا تھا یہ کوئی بات تھی تو حضرت میاں جی اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے اس لئے فرمایا بھائی مفتی شفی صاحب آج ہم دونوں عربی میں بات کریں گے اب عربی نہ میاں جی ٹھیک ٹھاک بول پاتے ہیں نہ مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک کا مطلب یہ ہے کہ بول تو لیتے ہیں لیکن پر تکلف بولتے ہیں ایک ہے کسی چیز کو بے تکلف بولنا تسلسل کے ساتھ پڑھے جا رہا ہے قرآن پڑھنے والے دو بندے ہیں ایک تکلف کے ساتھ پڑھ رہا ہے ایک بے تکلف پڑھ رہا ہے حافظ قرآن بے تکلف پڑھتا ہے کوئی اٹک نہیں کوئی ججک نہیں پڑھے جا رہا ہے اور ایک ناظر خواہ ہے بچارہ اس کے پڑھنے میں اٹک بھی ہے ججک بھی ہے اس لئے یہ پر تکلف پڑھ رہا ہے تو دونوں بزرگ پر تکلف عربی بولتے تھے بے تکلف کوئی بھی نہیں بول پاتا تھا حضرت نے فرمایا بھئی مفتی شفی صاحب آج ہم دونوں عربی میں بات کریں گے اب ظاہر ہے جب عربی میں بات کریں گے تو پہلے جملے جوڑنے پڑھیں گے جوڑ کے بولنا پڑھے گا تو جوڑنے میں جو وقت لگے گا وہ سوچنے میں لگے گا کیا بولو کیا نہ بولو تو اب جب گفتگو عربی میں ہوئی تو بہت کم گفتگو ہوئی اور جتنی ہوئی وہ کام کی ہوئی جب واپس جانے لگے حضرت تو حضرت میاں جی اسغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب آپ کو یہ معلوم ہے میں نے کیوں کہی یہ بات فرمایا حضرت نہیں فرمایا میں نے اس لیے کہی اگر ہم اردو میں بات کرتے تو چونکہ اردو آپ اور میں دونوں پہ تکلف بول لیتے ہیں اور عربی دونوں تکلف کے ساتھ بولتے ہیں تو اگر اردو میں بات کرتے یہ کتنے اچھے اور کتنے پیارے لوگ تھے کہ یہ بیچارے غیبت سے اتنا بچتے تھے اور ایک ہمیں چار بندے ایک جگہ بیٹھتے ہیں کیا عوام کیا خواس اپنے بڑوں کو ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں منٹوں میں فیضلہ کرتے ہیں یہ گمراہ ہیں یہ بکے ہوئے ہیں یہ کھائے ہوئے ہیں یہ کھلائے ہوئے ہیں یہ غلط لوگ ہیں آپ کیا ہو یاد رکھو اس سے بڑا غلط کوئی نہیں ہو سکتا جو اوروں کو غلط کہتا خبریں ایک منٹ سے پہلے ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں کہتے ہیں صاحب کہ وہ کہیے کہ جناب من عجیب بہت معتبر ذریعے سے خبر آئیے سمجھ رہے ہیں آپ میں کہاں بول لہا ہوں بہت معتبر ذریعے سے خبر آئیے بڑا پیارا جملہ ایک اللہ والے کا ہاتھ لگا انہوں نے کہا جب ان سے کسی نے کہا حضرت بہت معتبر ذریعہ تھا خبر کا فرمایا اگر معتبر ہوتا تو غیبت نہ کرتا اس کے بے اعتبار ہونے کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے دی بھک کر دا جو معتبر ہوتے ہیں وہ کسی کی پگڑی نہیں اچھا ہوتے اس لیے تقلیل کلام کو پورے طور پر اپنے پابندی سے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور دوسری بنیادی چیز جو حضرت تھانوی نے بتائی وہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم رکھیے زیادہ ملنے جلنے میں کوئی مزہ داری نہیں ہے اب اس کا یہ مطلب بھرگیز نہیں ہے تعالی لگا کے گھر میں بیٹھ جاؤ رشتہ داروں سے یہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نہیں مل لیں یہ تو شریعت کے خلاف ہے نہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو ضرورتاں ملنے یہاں مسئلہ ہے ضرورتاں ملنے کا یہ جو ہم بے ضرورت ملتے نہ اس کے گھر چاہ پی لی اس کے گھر مٹھا پی لیا اس کے گھر کچڑی کھا لی دکھے کھاتا پھر راوائی رہ خدا کے بندے تیرا گھر تجھے کافی نہیں ہو رہا حدیث میں باقاعدہ حکم دیا گیا اپنے گھر میں رہو ضرورت سے نکلو یہاں دکھے کھا رہے ہیں وہاں دکھے کھا رہے ہیں اور سناو جی بہت سے لوگ فون پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریت سے ہیں ٹھیک الحمدللہ اور سناو جی سنا دی ہاں اللہ کا شور ہے اور سناو جی اس کا غریب کا پاگل بنا دے اور سناو جی جملے کا وہی ختم نہیں ہوتا اور سناو جی اور یہ خاص طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں نیٹ سے فون کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بہت سے حباب رہتے ہیں تو میں تو ان کو اس کا پابند بناتا ہوں بھئی انٹرنیٹ سے فون نہ کرو کال کرو وہ لگے ریال کی نانی آدھ آجا گی بھائی کی ایک دو منٹ بات کرے فوراں کہہ دے خیریت سے ہم صاحب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اسے ہم سے زیادہ جلدی رہتا کٹنے کی پھر چونکہ ریال میں جہاں پیسے وہاں نیٹ میں ایک ریال میں ایک گھنٹہ ملتا ہے تو وہ پھر یوں ہی کرے اور سناو اور سناو اس غریب کا وقت جا رہا ہے یہ بھائی صاحب اپنے سنانے میں لگے ہوئے ہیں ان چیزوں سے بچے ہیں فضول یہ فضول چیزیں ہیں کوئی موقع رہا تو انشاءاللہ تفصیلی بات اس پر کریں گے اور یہ تمام تر حالات ہی ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے اگر آپ غور کریں تو اس زبان کے کسرت کلام کے نتیجے میں ہمارے اپنے گھروں کی زندگی یا جہنم بنی ہوئے ہماری بچیوں سکون سے نہیں ہیں عمل نہیں ہے ان کی زندگیوں میں کیوں ہم نے زبان شادی سے پہلے اتنی چلا دی ہے اتنی چلا دی اتنی چلا دی کہ خاکے بنائے محل سجائے خواب بنائے سمدیبی بچارہ خواب کے پرو میں لپٹا پھر رہا ارے لمڈے کی شادی ہوگی یو گاڑی بھی آوے گی یو بیڈ بھی آوے گا یہ سوفا بھی آوے گا زبان سے نکلے الفاظ نے جو خواب سجائے تھے وہ سارے کے سارے کھوکلے محل کی شکل میں جب بیٹا بہول آتا ہے سامنے آتے ہیں پتہ چلا بنا ہوا گھر بھی گڑ گیا خصور کس کا ہے خصور این آپا کا ہے یہ جو آپا کا ہم نے غلط استعمال کیا نا ایسے ہی وہ رشتہ لگوانے والے وہ بھی تو غلط زبان ہی کا استعمال کرتے ہو یا آپ ٹینشن مت لے نا بالکل بھی پارٹی بہت مضبوط ہے اب وہ بچارے کو اسے خواب دکھا دیئے یا دلوا دوں گھبراؤں دیل ہو رہی ہے بھئی نکاح کرا رہے ہیں آپ نکاح تو عبادت تھا نکاح کو آپ نے بقاعدہ کاروبار بنا دیا نکاح کو آپ نے ڈیلنگ کا راستہ اختیار کرا دیا ارے نکاح تو ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کا تعلق اللہ نے دنیا میں بھی رکھا ہے اور جس کا رابطہ اور سلسلہ اللہ نے جنت میں بھی رکھا ہے دنیا کی کوئی عبادت جنت تک جانے والی نہیں ہے سوائے ایک نکاح نواز پڑھ رہے ہیں وہاں نہیں پڑھنی پڑھنے کی یہی تڑھوالو بھائی گھوڑے جتنے تڑھوالو اور روزہ رکھنا یہی رہ لو بکے جتنے رہ رہے ہیں اللہ کے نام پر زکاة دینی ہے ہی دے دو حج کرنا ہی کر لو وہاں ان تمام چیزوں کا تو صرف حجر ملے گا آپ کو جنت تو مزے کی جگہ ہے لیکن ایک کام وہاں بھی ہے جو یہاں رکھا گیا ہے اور اس کا نام نکاح ہے یہاں عورتوں سے کرو وہاں ہوروں سے کرنا پڑھیں اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے اطماندی نماز کی اللہ اکبر اور پھر جیم میں سے موبائل نکالا میں نماز پڑھ رہا ہوا ہی تو اسے نمازی کہو گے آپ ایک سوال ہے میرا آپ سے اسے نمازی کہو گے یا دنیا کا کوئی آدمی اسے مان لے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں مانے گا کیوں نہیں مانے گا اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور یہ بندہ عبادت کو عبادت کے طریقے پر انجام نہیں دے رہا ہے اس لیے آپ اسے نمازی نہیں کہہ سکتے ٹھیک اسی طرح جب آپ نماز میں منافی صلاح تعمل کرنے والے بندے کو نمازی نہیں کہتے تو اللہ کے بندوں نکاح میں ترہ ترہ کی خرافات زندہ کرنے والے لوگوں کو عبادت کیسے قرار دیا جائے یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ وہ لوگ ایک عبادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں نکاح تو ایک عبادت ہے انسانی ضرورت کے ساتھ اور انسانی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے ساتھ اسے بقائدہگی کے ساتھ وہ بندوں کے لیے عبادت بنا دیا گیا چنانچہ نکاح کرنے پر عجر و ثواب رکھا گیا اسی لیے نا ثواب ضرورت کے پورا کرنے پر ملتا ہے کھانا کھاؤ خالی کھانا کھاؤ بغیر کسی نیت کے ثواب تھوڑے ملے پیٹ بھرے گا پانی پیو بغیر کسی نیت کے ہاں اسی پانی پینے کو اسی کھانا کھانے کو اسی بیت الخلا میں جانے کو نگاہ کا زاویہ بدلنے پر اللہ کے محبوب کی سنتوں کے پہرائے میں اس کو ڈھالنے سانچے میں ڈھالنے اور پہرائے میں زندہ کرنے سے آپ کی یہی تمام عامال ثواب کے بن جائیں گے چنانچہ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم فرماتے ہیں زاویہ نگاہ بدلنے کا نام دین ہے ارے بھئی اگر ہم نے بھی نکاح ویسے ہی کیے جیسے کفار مکہ کرتے تھے تو پھر وہ عبادت کہا رہا ہمارے مذہب اسلام کی خوبی یہی ہے اس نے بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے اور نکاح کے موقع کو بھی عبادت بنا دیا اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرو اور اللہ کے طرف سے عجر و ثواب بھی پاؤ کوئی موقع رہا تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے فیلال تو یہی ایک گزارش آپ کی خدمت میں ہے تقلیل کلام سے کام لیجئے چپ رہی ہے بالکل اور کوئی اگر آپ کے سامنے آکے غیبت کرتا ہے خاموش کر دیجئے اس کو بھئی غیبت ہو رہی ہے ہوگا کس نہیں بڑا ہوگا اگر کوئی بڑا اس کام کو کرتا ہے عدب سے روک دیجئے کوئی چھوٹا کرتا ہے سختی سے روکیے ہم لوگ نہیں بول پاتے ہیں چنانچہ اس کا نتیجہ کہ کبارہ ہو جاتا ہے ہماری مجلسوں کا غیبت نہ ہو نہ اپنوں کی ہو نہ دوسروں کی ہے کوئی نہیں مسلمان کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو اگر کلمہ گو ہے اللہ کا ایک اقراری کرنے والا ہے ایک اللہ کو ماننے والا رسول کی رسالت کا اقراری ہے وہ لائق احترام ہے حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا اوہ اللہ کے ایک مقدس گھر اوہ کعبے تیری عزت بہت بہت زیادہ لیکن تجھ سے کہیں زیادہ لائق احترام ہے ایک مسلمان اس کی عزت اللہ کے بندوں مسلمان لائق تعظیم ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں تقلیل کلام سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے